دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ بنا طلاق دیئے دوسری سادھی کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کی پہلی پتنی آپ کے خلاف 494 IPC کی تحت 7 سال تک کی سجا کروا سکتی ہے ایسے ہی آپ کی سیکنڈ وائف جس سے کہ آپ نے سادھی کیے وہ بھی یہ الیگیسن لگا کر کہ آپ نے اس سے جھوٹ بول کر سادھی کیا پہلے سے سادھی شدہ تھے آپ کے خلاف 495 IPC کی تحت 10 سال تک کی سجا کروا سکتی ہے لیکن آجا ہم بات کریں گے کہ کس پرکار ہم پہلی پتنی کو طلاق دیئے بغیر دوسری سادھی کریں اور وہ سادھی ویلیڈ ہو اور قانون ہمارا کچھ بھی نہیں بھی کر پائے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تھیلز کمار آپ کا سوائد کرتا ہم نے یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ کسی پرکار کہ مجھ سے لیگل ایڈوائز لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ میرے نمبر نائن ٹو سیون ایٹ ون تری فور ٹیپل ٹو پر کول کر کے ایڈوائز لی سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو دلی دوار کا کورٹ یا سپریمی کورٹ میں میری چیمبر ماکرمو سے میٹنگ کر سکتے ہیں ان دونوں کے لئے فیس اپلیکیبل ہوئے ہیں دوستو ہمارے قانون میں بہت ساری ایسے پراؤدان ہیں جن کے تحت اگر آپ سادی کرتے بھی ہیں تو سادی ویلٹ نہیں مانے جاتے ہیں وائڈ مطلب جیرو مانے جاتے ہیں اس کا کوئی آدھاری نہیں ہوتا سادی کی یا نی کی برابری ہے اس کے لئے آپ کو طلاق لینے کی بھی جورت نہیں ہوتی اس کے لئے اور بھی بہت ساری کنڈیسنز ہوتی ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے سروعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکسن الیون ہندو میریج ایکٹ کی جو کہتا ہے وائڈ میریج وائڈ مطلب شنن ہے جو سادی ہوئی ہے اس کا کوئی آدھاری نہ ہو بلکل ایک دم سے جیرو اب سیکسن الیون کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پتی یا پتنی سپاؤس سے ڈیورس لیا ہے ڈیورس کی ڈگری چاہے وہ موچولی ہو یا پھر آپ نے کنڈیسٹ کر کے لی ہو ان دونوں کنڈیسنز میں اگر آپ کے پاس کورٹ کی ڈگری ہے تو وہ سادی وائڈ ہے مطلب شنن ہے وہ سادی نہیں مانی جائے گی تو اس پرکار سے جو بھی آپ کورٹ سے ڈگری لیتے ہیں لیکن وہ ڈگری کوٹ سے لینی ہونی چاہے اگر آپ موچولی کسی نوٹری پر اپنا ڈیورس کرتے ہیں تو وہ وائڈ نہیں مانا جائے گا اب اسی سیکسن کا جو سیکنڈ پارٹ ہو کہتا ہے کہ ہندو میری جائٹ کے سیکسن فائف کا سب کلوز ون فورت اور فیفت ان تینوں کی کنڈیسن بھی اس کے ساتھ وائڈ ہونی چاہے مطلب یہ کنڈیسن بھی ہونی چاہے تب آپ کی سادھی وائڈ مانی جائے گی اب سیکسن فائف کیا کہتا ہے سیکسن فائف ہندو میری جائٹ کہتا ہے سادھی کرنے کے لئے کیا کیا کنڈیسنز وہ ہونی چاہے اب اس میں سیکسن فائف کا سب کلوز ون کہتا ہے کہ اگر آپ کا سپاؤس مرد گوشت ہو گیا مطلب مر گیا ہے جیویت نہیں ہے تو ایسی کنڈیسن میں بھی آپ سادھی کر سکتے ہیں تو سادھی ویلیڈ ہوگی تو یہ کنڈیسن ہونی چاہے اور سیکسن فیفت کا ہی سب کلوز فور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کسٹم یا ریتی رواز ہے جو کی سادھی ہونے کو روکتا ہے جیسے کہ پہلے سمجھ بات کریں تو اس وقت یہ تھا کہ آپ اگر ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں آپ کسی بھی لڑکا لڑگی آپس میں سادھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر یہ کنڈیسنز دیں بلکہ اگر آدھی واسی کی بات کریں تو وہ آپس میں کر سکتے ہیں تو ایک کسٹم ہے آپس میں سب کی رلگ تو پہلے اگر ایسے کوئی لڑکا لڑکی بھاگ بھی جاتے تھے تو ان کی سادھی کو منع کر دیا تھا کہ بھی یہ سادھی نہیں ہے اور ان دونوں کی رلگ سادھی کراؤ لیکن اب کر سمجھ بدل رہا ہے چیزیں بدل رہی ہیں لیکن اور بھی بہت ساری ایسے کسٹم ہو سکتے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ بھی اس کے اکورڈنگ اگر آپ سادھی کرتے ہیں تو ویلیڈ نہیں ہے تو وہ کسٹم اگر کہیں آتا ہے تو اس کے اکورڈنگ سادھی ویلیڈ نہیں مانی جائے گی بے سک آپ سادھی کریں اور سادھی سے آپ رلیسنسپ بھی بنائیں تو بھی ویلیڈ نہیں ہے اور اسی سیکشن فائیو کا سب کلوز فائیو وہ کہتا ہے سیپ انڈاز سیپ انڈاز ہوتے ہیں ہمارے رلیسنسپ ہمارے پیوار میں ہمارے سداروں کے ساتھ جیسے کی اگر بھائی بہن دونوں سادھی کریں تو وہ سادھی ویلیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاچا تاؤ کے یا ماما کے لڑکا یا لڑکی سادھی کرتے ہیں تو وہ سادھی بھی ویلیڈ نہیں ہے ہاں ساؤتھ انڈیا میں کچھ کسٹمز ہیں اس ریلیڈنڈ وہ ماننا ہے لیکن یہاں نوٹھ انڈیا کی بات کریں تو یہاں پر اگر آپ ایسے رلیسنسپ میں سادھی کرتے ہیں تو وہ سادھی ویلیڈ نہیں ہے آپ نے بے سک چاہے اگر یہ سمک سفیرے لیے ہو اور کرنے دان ہوا سب کچھ ہوا تو بھی وہ سادھی ویلیڈ نہیں مانی جائے گی تو یہ سیکسن الیون کی کنڈیشنس ہیں اس کے اکورڈنگ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ان میں سے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی کنڈیشن ہوئی ہے اور اس میں سادھی ہوئی ہے تو وہ سادھی ویلیڈ نہیں مانی جائے گی اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں سیکسن سیون جو کی بات کرتا ہے سیرمنیز اوف میریز مطلب سادھی کمپلیٹ کرنے کے لئے جو سیرمنیز ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہے جیسے آپ نے دیکھا کہ لڑکا لڑکی کئی بار گھر سے بھاگ جاتے ہیں باہر چلی آتے ہیں مندر میں مالا فینائی سندور بھرا سادھی ہوگی دوستہ وہ سادھی نہیں ہے آپ کے کسٹمز کمپلیٹ ہونی چاہے اگنی ہونی چاہے اگنی سمک ساتھ فیرے ہونی چاہے یا پھر آپ کے اکوڈنی جیسے بھی ہے سب پانچ بھی لیتے ہیں کئی جیگہ چھے بھی لیتے ہیں ایک فیرہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی کنیدان ہونا چاہے جب تک وہ کسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگے وہ سادھی ویلیٹ نہیں مالی جائے گی تو لڑکا لڑکی جو بھاگ کر سادھی کرتے ہیں یا روالہ پہنا دیتے ہیں مندر میں سے دور بھر دیتے ہیں وہ سادھی ویلیٹ نہیں ہے وہ بھی اس کے تحت نہیں مالی جائے گی تو ایسی کنڈیسن میں اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا بھاگ کر گئے ہیں اور ایسا کچھ کیا ہے تو اس کے بعد بھی آ کر آپ سادھی کر سکتے ہیں دوسرا اگر اس پر اوبجیکشن اٹھاتا تو آپ ان چیزوں کا حوالہ دے سکتے ہیں یہ بھی یہ چیزی ہیں اس کے اکوڈنگ یہ سادھی ویلیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ایویڈنس ایکٹ سیکسن ون زیرو ایٹ وہ کہتا ہے کہ اگر سات سال تک آپ کا سپاؤس یا فر کوئی ویکتی گائب ہے نہیں مل رہا ہے تو اس کو مرد مان لیا جائے گا اور آپ ایسی کنڈیسن میں بھی سادھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے لئے اگر دیکھیں تو سیکسن تھرٹین جو ہندو میں نے چیکٹ گیا ہے جس میں ڈیورس کی بات کی ہے اس کا سب سیکسن سیون وہ کہتا ہے کہ سات سال تک کوئی مرد ہے مطلب کہ کوئی سات سال تک ملا نہیں ہے تو اس کو مرد مان لیتے ہیں اور آپ ڈیورس لیجئے وہ ڈیورس کی بات کرتا ہے لیکن ہمیں یہاں ڈیورس کے لئے نہیں جانا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینا ڈیورس ہم کو سادھی کرنی ہے تو یہاں پر ہمارا جو سیکسن تھرٹین سب کلو سیون آتا ہے وہ سیون ایرز کی بات کرتا ہے سیون ایرز تک اگر کوئی انسان نہیں ملا تو وہ ساں ڈیورس لی لیکن دوست ہم کو ڈیورس کے لئے جانا ہم کیوں کیا کرنا ہے پولیس کمپلین لے کر سیول شوٹ فائل کرنا ہے سیول شوٹ میں ہم کو کوٹ سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ آپ منسیبل کورپریشن کو یہ ڈائریکشن دے کہ یہ ویکتی بھی سات سال سے لا پتا ہے تو اس کا ڈیس سیٹیویٹ ایشو کیا جائے آپ کی دو یا تین ڈیٹے لگے گی اور ڈیس سیٹیویٹ آپ کو مل جائے گا دیکھیں ڈیس سیٹیویٹ آپ کو ویسی بنوانا اور ویسی کورٹ سے بنے گا تو ایسے میں ڈیورس میں کئی سال کیوں برباد کی جائے آپ طلاق کے لئے چاہے کیسے بھی جائے کورٹ آپ کا سمیں کھائے گی کھائے گی تو ایسی کنڈیشن میں ہم کو ڈیس سیٹیویٹ ایشو کرانے کے لئے دھیان دینا ہے اگر وہ ایشو سے سیکشن الیون ہندو میریج ایک کی کنڈیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ سادی کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر کوئی لڑکی پندرہ سال سے کم عمر کی ہے اور اس کی سادی کی گئی تھی تو وہ سادی بھی وائڈ ماری جائے گی مطلب کی سنن ہے ایسے میں وہ دوسری سادی کر سکتی ہیں اگر پندرہ سال سے زیادہ کی عمر اس کی رہی ہے اور اس میں اس کی سادی کی گئی ہے تو اس کو سیکشن ٹویل ہندو میریج ایکٹ کے اکورڈنگ ڈیورس لینا ہوگا لیکن اگر پندرہ سال سے کم عمر کی تھی اس کیج تب ایسے میں وہ میریج وائڈ ماری جائے گی وہ دوسری سادی کر سکتی ہیں بیسرک اس نے سارے کسٹمز کمپلیٹ کیوں فیرے لیے ہو اور اگنک سمکس لیے ہو اور کنیدان بھی ہو اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکا ہے وہ بارہ سال کا تھا اس میں ٹویلیئرز اول تھا تو ایسے میں وہ بھی اس سادی کو نگار کر کے دوسری سادی کر سکتا ہے یہ دونوں کے لئے کنڈیسنس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی مووی میں ایسا کوئی پارٹ ادا کیا ہو یا کوئی ایسا سیریل بنایا ہو یا پھر کوئی سکول میں ایسا پلے کیا ہو جس میں سادی کی ہو وہ سادی بھی وائلیڈ نہیں ہے وہ بھی آپ کی وائڈ مانی جاتی ہے بیسرک اس کے بعد آپ کے ریلیشن بنے ہو لیکن وہ سادی مانن نہیں ہوتی ہے تو یہ کنڈیسنس تھی جس کے اکورڈنگ آپ جو سادی کرتے ہیں وہ انویلیڈ ہوتی ہے آپ دوسری سادی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو ایک کوئی سنور اٹھتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے سادی کی وہ انسان پاگل ہے منٹل ہے یا پھر جبرسی سادی کی گئی ہے تو تب بھی آپ دوسری سادی کر سکتے ہیں نہیں دوستو اگر ایسی کوئی کنڈیسن آتی ہے تو سیکشن ٹویل ہندو میریج ایکٹ میں آپ ویڈیبل میریج کے لئے ڈیورس فائل کرتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو نگار کر کے دوسری سادی نہیں کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تو انویلیڈ ہوتی ہے بھی سک وہ بے کل پاگلی ہو سامنے والا اس نے اپنی سیمتیں نہیں دی ہو لیکن اگر آپ کی سادی ہوئی ہے سارے کسٹمز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو آپ کو سیکشن ٹویل ہندو میریج ایکٹ میں کیس کرنا ہی ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ دوسری سادی کر لیجی تو وہ غلط ہے دوستو جو میں آپ کو کنڈیسنس بتائیے ہیں اگر ان کنڈیسنس میں بھی کسی کی سادی ہو جاتی ہے یا آپ نے کر لیے اور ریلیسنس سے بنتے ہیں اور سنطان پیدا ہوتی ہے تو اس سنطان کے وہ سب ہی عدیقار ہوں گے جو ایک سامنے سنطان کے ہوتے ہیں ایک ماتا کے لئے بھی اور ایک پتا کے لئے بھی ہاں اس سنطان کو پیدا کرنے والے وہ دونوں لوگ وہ آپس میں پتی پتنی نہیں ہوں گے ان کے کوئی بھی پتی پتنی کے عدیقار نہیں ہوں گے وہ دونوں الارک سادی کر سکتے ہیں لیکن سنطان کے عدیقار ہوں گے سمپتی کے بھی ہوں گے اور اور باقی عدیقار بھی ہوں گے جیسے مینٹیننس ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں تو آپ نے پورے پورے عدیقار رکھے گا تو اس پرکار سے یہ ویڈیو آج کی ہاں کمپلیٹ ہوتی ہے نیکس جو ویڈیو نئی چیزوں کے لئے تو ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار